گھبرائیے نہیں یہ کوئی بھکمپ میں ترست ہوئی امارت نہیں ہے بلکہ یہ گازیاباد کے اندرہ پورم استثیت اورنج کاؤنٹی سوسائٹی کا جنرل میٹنگ روم ہے جی ہاں یہ اُلٹا مکان کے نام سے پرشید داکیرہ کالا کلب ہے جو اندرہ پورم کے اورنج کاؤنٹی سوسائٹی کی پہچان بنا ہوا ہے اس کے عدبت اسٹرکچر کے کارن ہی اس بیلڈنگ کا نام اُلٹا مکان کا نام سے مشہور ہے آپ کو بتا دے کہ یہ بیلڈنگ دکھنے میں تو اُلٹی ہے لیکن اس کے اندر کی تمام سوویدائے جان کر آپ چوک جائیں گے جی ہاں اندر ایک میٹنگ روم ہے اندر جم ہے اور اندر پلینگ ایریہ بھی موجود ہے اس اُلٹا مکان کو دیکھنے کے لیے سوسائٹی اے او اے کی پرمیشن لے کر یہاں پر باہر کے نوازی بھی آتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میں کرنل ایس کے شرمہ سیکرٹری اورنج کاؤنٹی ہوں اور میں یہاں پہ 2009 سے رہ رہا ہوں یہ جو آپ میرے پیچھے ایک کلپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام کارا کلا کلپ ہے اور یہ مشہور ہے کہ ایک اُلٹی بیلڈنگ جس کے نام سے جو ہے پورے وش میں یہ ایک انوکھا ایک آرکیٹیکٹ کا نمونہ ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ بہت دور سے آتے ہیں اور یہ سوسائٹی کو پہنچنے کے لیے کسی سے بات کرنی ہو تو بھئی وہ اُلٹا جو بیلڈنگ ہے وہ کہاں پر ہے وہ اورنج کاؤنٹی کا نام بات میں لیتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اُلٹی بیلڈنگ کہاں پر ہے تو یہ جو ہے کوئی بھی بندہ آپ کو لے کر کے یہاں پر آ جاتا ہے اس کے اندر بہت سویدائے ہیں اس کے اندر بلیرڈ رومز ہیں اس کے اندر سپا ہے سویمنگ پول ہے اس کے اندر آپ کے بینکوٹ ہالز ہیں کارڈ رومز ہیں اور آپ کا ایک لاؤنج ہے اور یہ جو ہے جتنے ہمارے ریزیڈنٹس ہیں یہ ان کے لیے کھلا ہے لیکن باہر کے لوگ بھی کافی لوگ آتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ لوگ اب آئے ہیں یہ ہمارا سوباگیای کی کلب نیوز 18 جو ہے اس کو کور کیا ہے اور اس کی کیا آپ لوگ کوئی ٹکٹ بغیرہ رکھتے ہیں کوئی ٹکٹ نہیں کوئی شلک نہیں یہ صرف مفت ہے اور یہ ہمارے ریزیڈنٹس کے لیے اس کے لیے تو وہ میمبرشپ ہے ان کی وہ میمبرشپ دیتے ہیں وہ ہر بند اگر اس بیلڈنگ کا زیدار کرنا چاہے تو ان کے لیے کیا پوچھ پڑک رہی ہے ویسے وہ ان کو پرمیشن لینی پڑتی ہے ہمارے اپارٹمنٹ اسسوسیشن سے اگر ہم کو لگتا ہے کہ یہ دوشت نہیں ہوگا واتاورن چاروں طرف اور کم سے کم لوگوں کو اس میں انٹری دیں تاکہ کوئی چیز اس میں خراب نہ ہو تو ہم الاؤ کر دے گئے تو اس کا پرپس کیا تھا اس کو اُلٹا رکھنے کا یا پھر یہ کیوں ایسے بنایا گیا ایک آرکیٹیکٹ مارکول ہے یہ دیکھیں ہر کوئی ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ ایسی چیز بنا ہوں جو انہوکھی ہو اور یہ آپ نے دیکھا یہ انہوکھی ایک بلڈنگ ہے جو ایک میں آپ کو کہیں بھی دیکھنے میں نہیں ملے گی ایک سپنے ایک جگہ ہے جہاں پہ USA میں جہاں پہ انہوں نے اس کا جسی طرح کا ایک کلپ دیکھا اور اس کو جو ہے یہاں پہ روپاندر کر دیا اور جو آرکیٹیکٹ تھے انہوں نے بڑی محنت کی کیونکہ اتنا آسان نہیں تھا اس کا جو سٹرکچر ہے اس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک طرح سے ٹیڑا ہے اس کے اندر کا rooms کو دیزائن کرنا تاکہ لوگوں کو اندر تکلیف نہیں ہو بہار سے بلکل ایسا لگے کہ بیلڈنگ اُلٹی ہے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں جو بینچ لگی ہے تو اُلٹی لٹکی ہے لیمپ پوسٹ وہ بھی اُلٹے تو یہ بڑا سوچ سمجھ کر کے بنایا گیا تھا تو اس پر بیلڈنگ نباز جی ہوگا کیا ایکشن تھا اور ان کو کتنا اچھا لگتا ہی وہ تو بہت اس کو دیکھ کے بڑا فرائیڈ فیل کرتے ہیں کیونکہ یہ دنیا میں مشہور تو ان کو اچھا لگتا ہے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں جس میں ایک ایسی سٹرکچر ہے جو دنیا میں مشہور ہے اور یہاں کے لوگ کو اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے